جوڑے دو دنوں کو جنیسیس میٹرمینی جوڑے رشتوں کو مسیح خدا میں آپ کی سلامتی ہو پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حرونی یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز ناما ناظرین آج نیشنل نیوز ناما کے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں انوار ریاض خان صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں جنیسیس میٹرمونی کے اور 28 مارچ کو اس ایپ کو بقاعدہ طور پر پاکستان میں لاؤنج کیا گیا اور جس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ لوگوں کے کومنٹس ملے اور بہت سارے لوگوں نے اس ایپ کو بہت زیادہ پسند کیا آج ہم نے ان کو دوبارہ سے اپنے پروگرام میں دعوت دی تاکہ ہم مزید اس پروگرام کے بارے میں ان سے جان سکیں اس ایپ کے بارے میں جان سکیں کہ پاکستان میں لاؤنج کرنے کے بعد جب انہوں نے اس ایپ کو سری لنکا میں بھی انہوں نے لاؤنج کیا تو بہت سارے لوگوں کے جو کومنٹس ہیں جو فیڈ بیک ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پوزیٹیف ہمیں ملا تو آئے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ایپ کے بارے میں وہ اور ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہتے ہیں یا اس کو کس طرح سے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو آئے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں خان صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں اور آپ سے ہم جانا چاہیں گے کہ اٹھائیس مارچ کو جب ہم نے پاکستان میں جنیسیس میٹرمونی کو لاؤنج کیا تو اس کا جو فیڈ بیک ہے وہ کیا آیا اور لوگوں نے کس طرح سے آپ سے رابطہ کیا اور اس کے بارے میں جو ہے وہ جاننا چاہا تینکیو مربانی آپ کی اور نیشنل چینل کی مربانی فیڈ بیک بہت اچھا ہے تینکس گوڈ جیسا میں سوچ رہا تھا اس سے بہت بہتر ہے ہم نے ایسٹر والے دن اس کو فیصل آباد میں ہم نے لانچ کیا پاسٹر ایمریٹس پال کے جو چرچ ہے وہاں پہ ہم نے لانچ کیا اور وہاں بھی بہت کراؤڈ تھا اور لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا اور یہ ضرورت ہے ہم سب کی ضرورت ہے تو ریزلٹ اوہرال بہت اچھا ہے میں کہوں گا کہ ایک گوڈ کاؤز ہے اور اس کے لیے لوگ سٹیپ آؤٹ کر رہے ہیں اور لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جینیسز کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ہمارے لیے یہ بہت اچھا ہے اور ہم اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ہم میچور کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت اچھے اچھے لوگ جڑ رہے ہیں پچھلے دنوں ہم نے سری لنکا میں بھی لانچ کیا ہے سری لنکا میں بھائی نے لانچ کیا ہے ندیم بھائی میں تو یہ آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں ندیم صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں اور خاص کر کے جیسے ابھی خان صاحب نے بتایا کہ پاکستان کے بعد اس ایپ کو بقائدگی سے شری لنکا میں بھی لانچ کیا گیا تو آپ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں کہ جب شری لنکا میں اس کو لانچ کیا گیا تو وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے ان کے جو ریمارکس تھے ان کا جو فیڈ بیک تھا وہ کیسا تھا جی حارون بھائی تھانکیو بہر مچ فرسٹ آف آل دیکھیں اس میں شری لنکا ہو یا پاکستان ہو یا نیپال ہو ہمارے جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ ہر جگہ پہ ان چیلنجز کو فیس کر رہی ہے جب میری وہاں پہ پاسٹر سہوان سے بات ہوئی یا وہاں کے جو انفلوینشل پرسن تھے جب ان کے ساتھ ہم نے جینیسز میٹرمانی کی ویژن کاسٹنگ کی تو انہیں بتایا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کیونکہ شری لنکا جو ہے وہ ایک بودھسٹ کنٹری ہے جہاں پہ ایٹی پرسن جو ہیں وہ بودھسٹ لوگ ہیں اور فائی پرسنٹ تقریباً کرسن کمیونٹی ہے ان کا یہی مسئلہ ہے کہ جب ان کو اپنی کرسن کمیونٹی میں بچیوں کو کوئی لڑکے نہیں ملتے تو وہ پھر دوسری کمیونٹی بودھس کمیونٹی یا دوسری اس کے بعد پھر ہے مسلم کمیونٹی ہے تو وہ پھر دوسری کمیونٹی کی طرف راگب ہوتے ہیں تو یہ انہوں نے بتایا کہ یہ وہاں کا ایک بڑا مسئلہ ہے تو انہوں نے within no time انہوں نے اس چیز کو accept کیا کہ یہ یہاں کی ضرورت ہے اور انہوں نے اس کو fully support کرنے کے لیے حامی بھری کہ ہم اس کو جینرسز میٹرمنی کو شریلنکا میں پرموٹ کریں گے کیونکہ یہ یہاں کی ضرورت ہے تو بہت اچھا فیڈبیک تھا وہاں پہ کیونکہ ایک انٹرنیشنل فورم ہے وہاں پہ صرف شریلنکا نہیں وہاں پہ کینیا سے بھی لوگ مجھے ملے نپال سے بھی لوگ ملے ملے آپ کو آپ یوٹیوب پہ اگر جائیں تو ہمارے چینل سے آپ ان کا فیڈبیک دیکھ سکتے ہیں آپ خود بھی دکھا سکتے ہیں بلکل ہم ضرور اپنے ناظرین کو دکھائیں گے بھی بلکہ آپ سے ہم ویڈیو جو ہے وہ لے کے تو ضرور جو ہے وہ اس ویڈیو میں چلائیں گے تاکہ وہاں کے جو لوگوں کے جو فیڈبیک ہیں جو ان کے کمنٹس ہیں جنیسیس میٹرمنی کے بارے میں تاکہ وہ ہمارے ناظرین تک جو ہیں وہ پہنچ سکیں اچھا اس میں ایک چیز میں آپ کو کلیر کرتا چلوں وہاں پہ شاید آپ کو کچھ تو انگلیش میں ہیں کچھ ہم نے ریکارڈ کیے ہیں ان کی لینگویج میں تامل میں اور شریلانگم میں جو ان کی لینگویج ہے بھاشا ہے ان کی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے جو لوگ ہیں لوکل لوگ ہیں وہ ان کو سمجھ سکیں کہ یہ فیڈبیک دیکھا رہے ہیں دیکھا رہے ہیں تو اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو جینیسیز میٹرومنی میں وہ آپ کو ایک اچھا ہی میسیج دے رہے ہیں آپ ان کی لینگویج کو اگر ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ اس کو کتنا زیادہ پرموٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کے بعد میرا خیال ہے شریلانکا میں بہت اچھا اس کا رسپونس ہمیں ملا ہے بہت اچھا فیڈبیک ملا ہے وہاں کے جو سینئر پاسٹرز ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس کو بہت زیادہ سراہا ہے ناڈیم مجھے کے لئے یہاں ہے مجھے سے مجھے نظر ہے جب مجھے مجھے جب انتظار ایساں 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 جنو سمجھے جم outros سورتس Previously جنو سوچیں جواغلا بجانب کرد ، جنو آج انتظار جو coloredreувати جو ثورت دیو جب وربی ہوری جیسے ہوری ملکانی دیوارہ نیمارہ با سیجاد نیمارہ ملکانی پسٹیٰ لیکن ہم میں آخر پسٹ کنزلی سو ہون سکت کرنیا پسٹو کنزلی کے مٹی دیکھنے پسٹو 내가 آپ کے مطابع کرنے جیسے ہوری جیسے دیکھنے می کاندا شکریہ ہی رہا ہے جو آپ سترانکہ مجھے آپ خرکتہ جو ٹھیکی شکریہ ہی نیشتین بیوری کس کچھ جب جنگ پیچھے دیو آخرے یا گفت گردی جنوی آخرے گیرہ جب ایوید جو سرلانکار مجھے مجھے ایوید دیو آخرے جو دیو آخر آخرے مجھے آس وقت میں نے جانسی بنیو کیا ہے اور اس کیا جانسی بنیو کیا رائے ہیں میں نے جانسی بنیو کیا ہے اور دنوارے چاہے کوARE حلد کرنے لیے کچھ اپنے کا ستول کرنے لیے ایک اپنے کا ستول کرنے البوند احساسی درہی کچھ اپنے کا ستول کرنے کا سيارہ اچھ اپنے میخواہم سم گرمین dramatic old jak اپنے کو کچھ اپنے کا ستول کرنے یو کہ خان صاحب میں یہاں پر سجوڈیو میں تھی خان صاحب میں leaks nach rapture تو لوگ اس میں میا Naval قب站 چورے ہیں میسیجیز بھی آتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو use کس طرح سے کر سکتے ہیں تو آپ ہمارے ناظرین کو ذرا تھوڑا سا اس کا جو استعمال ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ اور کہاں پہ ہے یہ وہ بھی ذرا ناظرین کو بتا دیں ابھی جو جینیسیز ایپ ہے وہ انڈرائیڈ فون پہ ہے ایپل پہ ابھی نہیں ہے ہوفلی انڈ آف ویک یہ ہو سکتا ہے کہ اسی ویک میں وہ ایپل پہ آ جائے مگر انڈرائیڈ پہ ہے ویری ایزی ہے ویری سیمپل ہے آپ جینیسیز میٹرمونی ایپ لکھیں گے تو اس کے اوپر وہ آ جائے گی پھر اس کے سٹیپس ہیں اس سٹیپس سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر اپنا پروفائل بنا سکتے ہیں ویری ایزی ہے اوڈروائز آپ ہمارا ویب سائٹ کے اوپر ہیلپ لائن کے لیے ہم نے نمبر دیا ہوا ہے آپ وہاں کال کر سکتے ہیں باقی انفرومیشن اگر چاہیے تو ہم ضرور پروائیڈ کریں گے ہمارا فیوچر میں پلان ہے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں ان فیوچر ہم آفیس بنائیں گے جینیسیز میٹرمونی کے میریج بیورو جس کو کہتے ہیں ہمارا پلان ہے ہم اس کو ہوفلی لے کے چلیں گے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے اور تینکیو سو مچ بڑا اچھا لگا اور کوئی ایسی چیز جو آپ کو آپ کو میسیج آتے ہوں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں میں ابھی ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے جو ہماری نوجوان لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں کیونکہ یہ ایک جو ہے وہ بڑا میٹرومونیل پرابلم ہے سر اور ظاہر سی بات ہے بہت سارے جو ہمارے لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو مطلب کئی دفعہ ایسا رشتہ نہیں ملتا تو اس کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم اس ایپ پہ آئیں گے تو کیا ہمیں ہماری پسند کا ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے ہمیں جو رشتے ہیں وہ کیا یہاں پہ ہمیں مل سکتے ہیں جی بالکل مل سکتے ہیں یہ انٹرنیشنل ہی ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں جیسے ابھی بھائی نے کہا کہ ہم نے اس کو شری لنکا میں لانچ کیا ہے ہم سٹیپ بے سٹیپ اس کو لے کے چل رہے ہیں اور جیسے جیسے لوگ اپنے پروفائل بنائیں گے اس کے اوپر تو ایک دوسرے کے ساتھ چیٹ کریں گے تو مجھے بڑی امید ہے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا مگر ٹائم لگے گا اس کے اوپر یہ کوئی ون نائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا ٹائم لگتا ہے اور ہمیں آپ سب کا ساتھ چاہیے اور مجھے لگتا ہے میں جو فیل کر رہا ہوں یہ ایک اچھا ایپ ہے جو ہمارے لیے سب کے لیے اچھا ہوگا یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ناظرین کہ جب ہم نے ویری فرس ٹائم جینیسیس میٹرمونی کے بارے میں پروگرام کیا تو پہلے ہی ویک میں جو ہمارا پروگرام ہے وہ تقریباً فورٹی کے پر سر گیا اور جس میں بہت سارے نوجوان لڑکیاں لڑکے اس میں آ رہے تھے اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پروگرام ہے کہ لڑکوں کا رشتہ ڈھونڈنا لڑکیوں کا رشتہ ڈھونڈنا تو بہت سارے لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ میری بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ کہیں باہر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایپ ان کے لیے بھی بڑی جو ہے نا وہ بینیفیشل ہوگی کہ ان کی جو ایک بڑی ڈزائر ہے اپنی بیٹی کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے کہ باہر ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں تو یہ بھی ان کے لیے کافی جو ہے وہ فائدہ من ثابت ہو جائے جی حارون میں نے فیصلہ باد میں ہم نے اسٹر والے دن اس کو لانچ کیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے تھوٹس آئی ڈیئے شیئر کیے ہیں کومنٹس دیئے ہیں اور سب سے اچھی بات ہے کہ لوگ سامنے آ رہے ہیں لوگ چاہتے ہیں کچھ ایسا ہو اور ایسا ہوگا اگر ہم سب مل کے اس کو کریں گے اور کوئی مشکل نہیں ہے ہمیں وقت کے ساتھ خود کو چینج کرنا پڑے گا اور ہمیں سٹیپ آؤٹ کرنا پڑے گا تو بہتر ریزلٹ ہوں گے سب کے لیے اچھے ریزلٹ ہوں گے سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ انڈرویڈ کو یوز تو بے شک کرتے ہیں لیکن ان کو اس کو جو ہے وہ فارم کو فل کرنے میں پرابلم ہے اور بعض دفعہ جو ویلیجرز لوگ ہیں ان کے لیے بڑا یہ پرابلم ہے تو اس کے لیے آپ کوئی جب ابھی آپ نے کہا کہ ہم آفیس جو ہے وہ بنائیں گے تو وہاں پہ آپ بقاعدہ طور پہ کوئی اپنا نمائدہ دیں گے تاکہ وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کمفرٹیبل جو ہے وہ زون ان کے لیے بنا سکے تاکہ اس فارم کو جو ہے وہ فل کیا جائے جی بالکل ہمارے پلان میں ہے اور ہم ہماری جو ٹیم ہے ہم نے مل کے سوچا ہے کہ ہم میریج بیورو جینیسز میریج بیورو کا آفیس بنائیں گے جو لوگ کمفرٹیبل نہیں ہیں یا جو لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے وہ ہمارے آفیس میں رابطہ کر سکیں گے اپنے بچوں کا پروفائل بنا سکیں گے یا بچے اپنا پروفائل میریج بیورو آفیس ہوگا تو اس میں جو بھی اس کو رپریزنٹ کرے گا ایک اور چیز میں آپ سے حرون شیئر کرنا چاہتا ہوں ابھی کوئی بھی پاکستان میں ایسا نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی جینیسز کا نام لے کے کہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں یا میری ٹیم ہے ایسا کوئی نہیں ہے جب ہوگا تو وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہم منشن کریں گے اس کا نام ہوگا بقاعدہ وہ پکچر کے ساتھ ہوگا تو اس لیے ہم اس کو ایک فیملی کی طرح لے کے چل رہے ہیں ہمارے بچے ہیں بچیاں ہیں تو یہ سیف ہو ہمیں ایسی کوئی پروبلم نہ ہو ایسا ہے بچے ڈس ہارڈ نہ ہو پیرنٹس ڈس ہارڈ نہ ہو تو اس لیے میری کوشش ہے کہ میں اس کو جتنا بھی مچور کر سکتا ہوں آپ لوگوں کی مدد سے کروں تو پاکستان میں کوئی ایسا نہیں ہے ہم ہیں ہماری ٹیم ہے جو بھی ہوگا میں خود اس کے بارے میں ہماری ویب سائٹ بتائے گی کہ یہ ہے یا اس شہر میں ہمارا آفیس ہے یہ رپریزنٹ کر رہا ہے ادروائز جینیسز کو کوئی رپریزنٹ نہیں کر رہا ہے یہ سب آن لین فارم ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کا آفیس بنائیں گے تب کی یہ بات ہے تو فردر ہم اس پہ ابھی بات نہیں کر سکتے لیٹس سی تو اگر ہم ایکسٹینٹ کرنا چاہیں تھوڑا سا مزید میں آپ کی بات کو ایکسٹینٹ کروں گا اس میں ہم کوئی فیس بھی نہیں چارج کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ جینیسز کے نام پہ کوئی پیسے یہ ہمارے ناظرین کو ذرا آپ لازمی بتائیں ناظرین اس میں آپ ضرور اس چیز کو کنفرم کر لیں کہ جینیسز میٹرومنی ابھی کوئی فیس نہیں چارج کر رہی کوئی پیسے نہیں آپ سے لے رہی اس لیے آپ کو یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی ہافتے آپ سے کوئی پیسے نہ لے نہ کوئی فیس چارج کریں اور نہ دیجئے گا اور نہ ہی آپ دیجئے گا جی تینکیو سر آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے اور کیونکہ ابھی شریلنکا میں پاکستان میں ہم نے اس کو لاؤنج کیا ہے تو جب نیکسٹ کسی اور کنٹری میں آپ اس کو لاؤنج کریں گے تو ہم دوبارہ سے آپ کو یہاں پہ بلائیں گے تاکہ لوگوں کا جو فیڈ بیک ہے وہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچے اور بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور یہ جو انفرمیشن ہے آپ نے لوگوں تک پہنچائی ناظرین ابھی آپ نے ساری باتچیت کو سنا ہے جنیسز میٹرومنی کے جو فاؤنڈر ہیں انوار ریاض خان صاحب ساتھ ندیم پرویس صاحب تھے اور انہوں نے آپ کو بڑے واضح اور صاف الفاظ میں یہ کہا کہ جنیسز میٹرومنی آپ سے ابھی کسی طرح کا کوئی بھی پیسہ نہیں لے رہی اور نہ ہی وہ بھی لینے کے حق میں ہے تو کیونکہ بہت ساری جو فیک ویب سائٹس ہیں بہت ساری جو فیک ایپس ہیں وہ نام کو یوز کر کے لوگوں سے کسی نہ کسی طور سے جو ہے وہ ان سے پیسے ہتھیانے کو جو ہے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں جنیسز میٹرومنی جو ہے وہ ابھی ایسا کچھ نہیں کر رہی تو میں آپ سے یہ بھی التماس کرتا ہوں کہ آپ جب اس پروگرام کو دیکھیں خاص کر کے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جب وہ اس پروگرام کو دیکھیں تو ضرور اپنے جو فیڈ بیک ہیں وہ ضرور شیئر کریں تاکہ اس ایپ کو اور زیادہ ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں اس ایپ کو اور زیادہ لوگوں کے لیے کس طرح سے کمفرٹیبل بنایا جا سکتا ہے یہ بھی اپنے جو آپ کے thoughts ہیں آپ کے ideas ہیں اب ضرور شیئر کریں اور کس طرح سے ہم اپنے بچے اور بچیوں کے جو رشتے ہیں ان کو ایک تو پاکستان میں دوسرا پاکستان سے باہر کس طرح سے ہم ان کو جو ہے وہ آگے لے کے جا سکتے ہیں تاکہ ہمارا جو یہ ایک بڑا problem ہے پاکستان میں رہتے ہوئے بینگے پاکستانی Christian ہمیں اچھے رشتے نہیں ملتے تو ضرور یہ اپ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے لیے جو ہے وہ beneficial رہے گی اور آپ کے جو بچوں کے جو رشتوں کے problem ہیں ان کو ضرور یہ حل کرنے کے لیے ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی تو ناظرین اس بات کے ساتھ کہ جیسے ہی اس اپ کو دوبارہ کسی اور country میں جو ہے وہ launch کیا جائے گا اور اس کا کیا feedback آتا ہے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پھر انور خان صاحب کو یہاں پہ بلائیں گے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اس کو اور زیادہ بہتر طور پر جو ہے وہ brief کر سکیں اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرومن تارک پیرو کو دے اجازت خدا حافظ